اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں کہ مچھلی کے موہوں میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا چار باتیں اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہیں کرنا ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھو خوب برکت ہوگی ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتے یہ تین لوگ بہت فائدے میں رہتے ہیں پیارے دوستو سب کچھ بتانے والی ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ نے مچھلی کے مہوں میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خوشکی پر یعنی کی زمین پر چل سکے لیکن افسوس اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کیونکہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ تمام فرشتے اس کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے اللہ کی رضا تسلیم کی اور سجدہ کیا لیکن شیطان انکار کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدصورت بن کر جیسے ہی زمین پر گرا تو انسانوں سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیکھنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ اس زمین پر انسان ظلم کرے گا اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اور مچھلی کے مہوں میں زبان بھی ہوا کرتی تھی شیطان نے مچھلیوں کو بھٹکایا اور کہنے لگا کہ انسان جب اس زمین پر آئے گا تو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاتے گا مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچھلی کے مہ سے زبان کو غائب کر دیا اور اس کے موہ میں ببال پیدا کر دیا اور اس کی حد پانی تک محدود کر دی تب ہی جب حلال مچھلی پانی سے جدہ ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور اسی لیے مچھلی کو زباہ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ زباہ کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانبر کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر باہر آ جائے اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے جدہ ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا چار باتیں اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہیں کرنا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین میرے اور میری بی بی کے درمیان محبت نہیں پیار نہیں وہ ذرہ ذرہ سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے اے امیر المومنین ایسا کیوں ہو رہا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص چار ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تم اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہ کرو تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ کون سی چار باتیں ہیں تو حضرت علی نے فرمایا تم کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ تم اپنی بی بی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤگے اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی تم اپنی بی بی کو اپنی کمائی کے متعلق نہیں بتانا تم اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو ہر جائز مراد پوری کرو مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی نہ بتانا اور تیسری بات یہ کہ اے شخص کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا ورنہ بی بی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی عزت ختم ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں کی برائی مت کرنا ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی دوستو اب ہم آپ کو پانچ چیزیں بتاتے ہیں جن پانچ چیزوں میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک زمزم کا پانی دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے دوستو زمزم کے پانی کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں زمزم کے پانی کو قبلے کی طرف موہ کر کے پیا جاتا ہے اور پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ نمبر دو زیتون کا تیل دوستو زیتون کا تیل تو ہم سب کی ضرورت ہے اس کی بے شمار برکتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تیل کو اپنے گھر میں ضرور رکھے نمبر تین شہد دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہد شفا کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستو یہ قدرتی انٹی وارٹک ہوتا ہے شہد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مہینے میں تین روز صبح کو شہد پی لیا کرے تو مہینے بھر اس کو کوئی بڑی بلہ نہ پہنچے گی اور فرماتے ہیں کہ دو شفاؤں کو لازم پکڑو ایک قرآن کو اور دوسرے شہد کو نمبر چار کلونجی کلونجی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کو چھوڑ کر ہر مرض کا علاج ہے نمبر پانچ سرکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی گریبی نہیں آتی کبھی بھی رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس لیے آپ گھر میں سرکہ ضرور رکھا کریں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا تین لوگ بہت فائدے میں ہیں یہ تین لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے حضرت علی کے فرمان کے مطابق تین لوگ بہت فائدے میں ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے یعنی تین لوگ ایسے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے تو وہ تین چیزیں کونسی ہیں دھیان سے سنیں نمبر ایک جس بندے کو دعا کی توفیق ہوتی ہے یعنی جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے دعاوں سے کبھی مو نہیں مورتا تو فرمایا کہ وہ کبھی قبولیت سے محروم نہیں رہتا یعنی کسی نہ کسی وقت یا کوئی دن ایسا آئی جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے دعاوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی موقع ملے تو اللہ پاک سے ضرور مانگا کریں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا جب اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں دعاوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نمبر دو جس کو استقفار کی توفیق مل جاتی ہے وہ کبھی بخشش سے محروم نہیں رہتا یعنی جو بندہ اللہ پاک کے سامنے استقفار کرتا رہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے لازم بات ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور حضرت علی کے کول کے مطابق تیسرے آدمی کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس کو اللہ پاک نے شکر ادا کرنے کی توفیق دے دی وہ نعمتوں میں زیادتی اور برکت سے محروم نہیں رہتا یعنی اس کے اوپر اللہ کی اتائیں ہوتی رہتی ہیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی کے دل کی بات کیسے جانے اللہ پاک نے ہر چیز کو انسان کے سامنے واضح کر کے رکھا ہے لیکن انسان اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے تب ہی وہ کسی کے دل کی بات نہیں سمجھ پاتا دوستو جب بھی آپ کسی انسان سے بات کرو یا ملاقات کرو تو گھر سے نکلنے سے پہلے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک کھایا کرو اور تین مرتبہ سورہ نصر پڑو اور پھر جاؤ اور جب اس سے ملاقات کرو تو اپنے اللہ سے یہ دعا مانگ لو کہ اے اللہ اس کا اصل روپ مجھے دکھا دے اور پھر بات کرتے کرتے تم خود اپنی کوئی بات اس سے کرو اور پھر اس سے پوچھو کہ میں اور میرا مجاز تمہیں کیسا لگتا ہے اگر سامنے والا انسان کی زبان اس کا ساتھ نہ دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان دل اور زبان میں لزات رکھتا ہے لیکن اگر اس کی آنکھیں پہلے جیسی رہیں اس کی زبان پہلے جیسی رہیں آنکھوں کا مطمئن ہونا واضح ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ انسان دل میں تمہارے لیے منافقت نہیں رکھتا اور تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو موسیقی